موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحادیوں میں آپ سبی کا آخر مقدم ہے آج کے اہم موضوع کی شروعات کرنے سے پہلے کچھ خبروں کا تذکرہ بھی ضروری ہے پتہ نہیں بلگام شہر کے طرف جانوروں کا رجحان زیادہ نظر آ رہا ہے پہلے تھے تیندو کی خبر سے ابھی بھی نیند اڑی ہوئی ہے وہیں بڑھلیے خاناپور میں بھی تیندو آنے کی بات کہی جاری ہے ابھی ان کا تذکرہ ختم بھی نہیں ہوا تو کہ موضگا کے پاس لکڑ بگا نظر آنے کی بات کہی جاری ہے لکڑ بگا جسے ہینہ کہتے ہیں یہ بھی کھونکھار جانور کی فیرست میں ہی آتا ہے لیہاز ہم موضگا کے نزدیک دیکھے جانے کے بعد کئی جاری ہے آج یہ ایک اور ویڈیو وائرل ہوا ہے جو بھوترہ مٹی کا ہے یہاں زو سے نکر کرے کھرن بھوترہ مٹی گاؤں میں داؤڑ لگا رہا ہے خیر جنگلی جانوروں کا شہر کی طرف آنا بھی بہت کچھ بیان کرتا ہے جب انسان جانوروں کی طرف بننے لگے تو شاید جانور بھی انسانوں کی بستی میں آنے لگے ہیں اور ویسے بھی انسان جنگلوں میں جا رہا ہے پاٹیا پکنک منا رہا ہے جنگل کو بھی آلودہ بنا رہا ہے تو شاید انہوں نے بھی انسانی بستی میں آنے کا فیصلہ لیا ہوگا پچھل ایک ہپتے سے تین دووں کو دھونڈا جا رہا ہے تاجب تو اس بات کا ہے کہ شہر کا کچھ حصہ جہاں پر جھاڑیا آئے ہیں تین دووں کو دھونڈنے میں وقت لگا جا رہا ہے زائر ہے خرچہ بھی تو سرکار کے خاتے میں ہی جاتا ہوگا اگر گھنا جنگل ہوتا تو کیسے ڈھونڈ پاتی یہ بھی سوال پوچھے جا رہے ہیں دوسرے ہم خبر یہ ہے کہ مہرم کے جلوس کئی جگہوں پر نکالے گئے تو کچھ جگہوں پر پھرکا پرستوں کی جانب سے شرارت کو بھی انجام لیا خیر اس خبر کو مینسٹریم میڈیا دکھانا نہیں چاہتی اگر خاص ذکر کیا جائے تو مہرم کے جلوس میں رام سینہ کے کچھ کارکونوں نے حاملہ کر توسیف وسمانی اور مشتاق وسمانی پر چاکو سے حاملہ کر انہیں شدید زخمی کیا وارداد گدک زلے کے ملہ سمدرہ میں پیش آئی ہے پھرکا پرستوں کے کام کا انداز بھی دیکھئے کہ پہلے تو اقلیتوں کے جلوس پر حاملہ کرو پھر کوئی گرفتار ہوا مر گیا یا زخمی ہوا تو ہی اسے بھی نفرت فیلانے کے لئے استعمال کرو پولیس نے رام سینہ کے سومیج گڑی یا لپا گڑی کو ہراست میں لیا جائر ہے اور نفرت کیسے فلائی جاتی ہے اس کے لئے مطالق بھی وہاں پہنچ کر ہندو اپر ظلم و ستم کیسے ڈھائے جاتے اس کی تقریر کرنے پہنچتا ہے اور یہی اس کا کام ہے لیٰذا گدک زلے میں پولیس کی جانب سے رام سینہ کے سرگنا پرموند مطالق کو روک دیا گیا کچھ علاقوں میں پولیس بندوست میں اضافہ بھی کیا گیا یہ بھی ایک سیاسی کھیل ہے جو بھاجپا اپنے حساب سے کھیلتی رہتی ہے ہندو توا کے آلگ آلگ تھکے دار ہے جو اپنے حساب سے دکان چلاتے رہتے ہیں اور دکان کو سجاتے بھی رہتے ہیں انہیں کسی کے مرنے سے یا گرفتار ہونے سے کچھ لینا دینا نہیں رہتا آخر کیسے اقتدار میں قائم رہے اس کی کوشش کی جاتی رہی ہے بھاجپا اور رام سینہ بھلے ہندو توا کے انمبردار رہے ہوں لیکن بھاجپا کبھی نہیں چاہتی کہ رام سینہ ہندو توا کو لے کر آگے بڑے سبھی ہندو توا تنظیموں کا ٹھیکا بس انہیں بھاجپائیوں کے پاس رہے یہی ان کا مقصد رہتا ہے تبھی تو کبھی کبھی مطالق بھاجپا کے خلاف بیان بازی دیتے رہتے ہیں لہذا مسلمانوں سے نفرت کا ایجنڈا تو سبھی چلانا چاہتے ہیں لیکن اس کی باغڑ اور بھاجپا یا سنگیوں کے پاس رہے ہیں اس کا خیال بھی رکھا جاتا ہے تبھی تو جب محرم میں دو مسلم لوجوانوں پر حملہ کیا گیا تو وہاں پہنچنے پر مطالق کو پولیس نے پابندی لگا دی اس سے پہلے جب بیلاری میں بھی پرابین کا قتل پی اف آئی کے کارکونوں نے کرنے کی بات سامنے آئی تو اس کا سیاسی مفات اور مسلمانوں کو لے کر دروی گرن کرنے کے لئے خود وزیر حالہ بھاجپا کے حالہ لیڈر اور زہرلے بیان بازی کے لئے مشہور تیجسوی سوریا نے پرابین کے گھر جا کر نہ صرف مسلمانوں کے بارے میں زہر اغلا بلکہ ریاستی حکومت نے 25 لاکھ رفے دینے کا اعلان بھی کرتے ہوئے مکان تعمیر کرنے کا بھی بھروسہ جلا وہی مقصود کا مکان غریبیتہ جہاں نہ تو وزیرحالہ نے ملاقات کرنا یا مقصود کی والدہ سے مل کر تسلی کرنے کی کسی نیک کوشش کی اور نہ ضروری سمجھا جبکہ مسعود کا قتل ہی نہیں ہی پھرکہ پرستوں نے کیا تھا خیر اب اصل موضوع کی طرف بڑھتے ہیں ہم نے بچپن میں کہاوت سنی تھی کہ خود چور چوری کر کے شور مچاتا ہے اور اسی کو چور مچائی شور کہا جاتا ہے اب اس کی مثال دینا اس لئے ضروری ہے کیونکہ جشن آزادی کے 75 سال گیرہ منای جاری ہے ایسے امرت مہدسو بھی کہا جا رہا ہے اور اس موقع پر ہر گھر تیرنگا کا نعرہ بھاجپا حکومت کی جانب سے لگایا جا رہا ہے بھاجپا کی دیش بکتی پر ویسے بھی پہلے سے ہی سوال اٹھائی جاتے رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ یہ ہی سرٹیفیکٹ بات رہے ہیں کیونکہ بھاجپا سنگ پریوار کا اس دیش کے آزادی میں ملک کو آزاد کرنے میں جن لوگوں نے اپنی جان مال کے قربانی دی ان کے گیروں کا کہیں پر بھی نام نہیں آتا اُلٹا انگریزوں کے مخبیر ہونے کی مات کہی جاتی ہے لیکن کہتے ہیں جھوٹ چک چک کر کہنے سے سچائی اپنے آپ دب جاتی ہے اب بھاجپا سنگ پریوار کے لوگوں کو اچانک تیرنگے سے محبت جا گئی ہے سنگ پریوار کی یہ بھی بات امومن کہی جاتی رہی ہے کہ باوند سال تک کبھی بھی سنگ کے دفتر پر تیرنگا نہیں لے رہا ہے اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ تین رنگوں کو سنگ ہی منحوس مانتے ہیں اس لئے ان کی تنظیم ان کا پرچم بھگوا ہے دل میں بھگوا اگر کئی کتابوں کو دیکھا جو سنگ کے فرچارکوں نے لکھی ہے اس میں کبھی بھی تیرنگا لوگ تنتر کو احمیر دینے کی بات نہیں کہی گئی لہٰذا ہندو راشتہ ہی ان کا منصوبہ ان کی سوچ اور فکر رہی ہے اور تیرنگا کی تحریک محض ڈھونگونے کی بات کہی جائے گئے ویسے بھی بھی فکش کمزور ہو چکا ہے سوال پوچھنے والوں کو ایڈیا ایٹی کے ذریعے دھبا دیا جاتا ہے سام نام نندوے چانک کے نتی کا حصہ ہے لہذا نہیں مان ہوگے تو جیل جاؤ گے فلسر پے پر بھاجپا آگے بڑھ رہی ہے اور کامیاب بھی ہو رہی ہے پر کیا اس دیش کو یہ وقت سوچنے کا لی ہے کہ اگر اس طرح ہندو راشت کا اجڑڑہ چلا گیا یا اسے کامیابی کے ساتھ نافیز بھی کیا گیا تو ملک اور کتنے دن آگے چل سکتا ہے دھرم کے نام پر بنے ملک اکثر برباد ہوئے ہیں نیپال خود ہندو راشت تھا جس کے حالت سبھی دیکھ چکے ہیں پر چانک کے نتی کہتی ہے کہ دیش کے عوام اگر روزگار اور مہنگائی پر سوال کرے تو انہیں دھرم کی گھٹی پلائی جائے اور اسی پر عمل کرتے ہوئے مودی شاہ یوگی کو دیکھا جا رہا ہے کچھ دن پہلے تک اکیناً بھاجپا مودی سرکار ہندو راشت کے ایجنڈے کو لاغو کرنے میں سو فیصد کامیابی ہوگی ایسا لگ رہا تھا لیکن بیہار کا بدلتا سیاست منظر نامہ کچھ امید ضرور دلارہ ہے ایک طرح سے اگر نتیش کمار کی دورندیشے اور بھاجپا جیسی طاقت اور پارٹی سے اگر یوں کہیے گا کہ وقت کے ہٹلر سے پنگا لینا بہت بڑی جرت کی بات ہی کہہ سکتے جہاں تقریباً حکومت مودی سرکار کے سامنے نت مستق ہو رہی ہو ایسا میں بیہار میں نتیش تیزشوی کا گٹ بندن ایک طرح ہندو توا کے لیے بہت بڑے سپیڈ بریکر کے طور پر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا وپکش بلکل کمزور ہو چکا تھا ایسا میں لگ رہا تھا کہ تیز رفتار دوڑنے والے گھوڑے کی سواری کوئی نہیں کر سکتا لہذا اس کام کو نتیش کمار نے انجام دیا ہے اور وزیراعلا کا حرف لینے سے پہلے اس بات کو واضح کر دینا کہ اگر ہم رہے نہ رہے پر دو ہزار چودہ والے دو ہزار چوبیس میں نہیں رہیں اس کا سیدھا مطلب یہی ہے کہ موڈی حکومت یا سنگیوں کا جو خواب تھا کہ ہندو راشت بنانے کا شاید مکمل ہونے میں رکاوٹا سکتی وپکش جہاں کمزور تھا وہاں اب مضبوط ہونے کے بھی امکانات نظر آ رہے ہیں کہ اجریوان ممتہ بینر جی اپلے شہد ہے وہ آندھر میں کس یار اگر واقعی ایسا ہوتا ہے تو یقیناً بھاچپا کا دو ہزار چوبیس میں جیت پانا بہت مشکل ہو سکتا ہے بھلے ہی بھی ہم یا روپے دے کر خریدنے کے قوت کیوں نہ رکھتے ہوں مہاراشت میں جو بھاچپا کے ساتھ شیوس ہے کہ کچھ لوگ ضرور گئے لیکن کیا عوام ان کو پھر سے چیتا پائے گی کیونکہ اب بھی ٹھاکرے خاندان اپنی مضبوط جڑے مہاراشت کی زمین میں گھاڑ چکا ہے انہیں یوں ہی ختم کرنا آسان نہیں ہے کہنے کا مطلب بیہار نے امید ضرور جگائی ہے لیکن بھاچپا جس کا سو سال کا سنگرش ہے ہندو توا کی سوچ ہے آسانی سے کرسے چھوڑنے والے تو نہیں ہیں پر مہنگائی اور بے روزگاری کا جن بوتل سے باہر نکل چکا ہے یقیناً ہندو توا کا دائرہ وسی ہو چکا ہے پہلے کے مقابلے میں ہندو توا کی طرف جھکاؤ بھی لوگوں کا بڑھ چکا ہے لیکن بھارت غریب ملک ہے بھلے یہ نیوز اینکر بے غریت کا مزارہ کرتے ہوئے موڈی کا ماسلہ سٹوک کہتے ہوں گے لیکن چاہیے کہ بھارت غریبی کی فیرس بے آگے بڑھ چکا ہے مسلمانوں کے آر میں طویل عرصے تک ذہنوں کو منتشیر نہیں کر سکتے پھر روز مرہ کی زندگی بھی تو ہے بھوک پیاس غریبی سے بڑھ کر اور کونسا مزور دھرم ہو سکتا ہے گھریلو گیس ہزار روپے سے زیادہ میگا ہو چکا ہے پیٹرول ڈیزل کے ادام عام عوام کے اختیار کے باہر ہے روزگار نہیں ہے اور گھر کے خرچیں مستقل جاری ہیں دنگے فساد کی آگ میں سیاسی روڈیا تو سیکھی جا سکتی ہے لیکن غریب کے چولے کے آگ جلا نہیں سکتی ہر گھر ترندہ کا نعرہ مہر دھوکہ ہونے کی بات کہی جاری ہے اب اسے بھی راشن کی دکانوں میں بیچا جاری ہے 2019 میں موڈی نے ہر فرد کو خود کا گھر دینے کا وعدہ کیا تھا یہ الگ بات ہے کہ اب تک ایک بھی کام موڈی سرکار نے نہیں کیا ہے جتنے بھی وعدے کیے تھے اکباروں میں کہیں سارے مزاکیاں میم بھی آ رہے ہیں ترنگا تو ہے پر گھر نہیں ہے جھنڈا لگانے کے لیے گھر دے دو وغیرہ پر موڈی وہ نام ہے جس پر کسی ترک آسن نہیں ہوتا خود تو کالا لباس پہن کر گھنگا میں ڈپکی لگا سکتا ہے پر کانگریس کالا لباس پہن کر اعتجاج کرے تو کانگریس کالا جادو یا جھان پھک کر رہی ہے اسے الزام بھی لگایا جاتا ہے باج پاس سنگ ہی دتوا کی باد اتنی آ چکی ہے کہ اب مسلم نام کا ہیرو بھی رہا تو اس کے خلاف تحریک چلائی جاتی ہے اور بائیکارٹ کا اعلان بھی کیا جاتا ہے وہاں چینہ بھارت کی زمین پر سینگڑوں کلومیٹر اندر آ کر گاؤں بس آ چکا ہے لیکن کاروائیں وہاں نہیں ہوگی بلکہ چینہ کی چیزیں بائیکارٹ کا جھوٹا تماشا کیا جائے گا اندبکتوں کی کمی تو ہے نہیں اب گوبر سے کینسر کی دوا نکالنے کا دعوی اندبکتوں کی جانب سے کیا جاتا ہے اور لوگ اسے مان بھی لیتے ہیں اب اسے کیا کہا جائے ہر باج پاس سنگ پریوار اور اندبکتوں نے لال سنگھ چڑڑا کا بائیکارٹ کرنے کی موہم چلائی عجیب فیصلے دیکھئے وہاں کشمیر فائلز کو ٹیکس پری کروایا جاتا ہے اور یہاں تیرنگا بھی بیچنے پر تھولے ہوئے ہیں کوئی جاہل بھی بتا سکتا ہے کہ فلم میں ایکٹر محض کردار ہوتا ہے اور وہ اپنا کردار نباتا رہتا ہے اور اس کے پیسے بھی ملتے رہتے ہیں فلم کی کہانی سے اداکار کا کوئی تعلق نہیں رہتا ہے اس سے پہلے بھی پی کے فلم میں ہندو دیوی دوتاؤں کا اپمان کیا کہتے ہوئے امیر خان کو نشانہ بنانے کوشش کی گئی جبکہ اس فلم کا ڈائریکٹر ہی خود ہندو تھا اسی طرح لال سنگھ چڑھا فلم کو بھی ڈائریکٹر عدویت چندن اتول کل کرنی مطلب صرف کردار نبھانی والا داکار کو ہی اس لئے نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ اس کا نام مسلم ہے جو بھی آج رلیز ہوئی اس فلم نے اکچے کمار کی فلم سے بھی اچھا کاروار کرنی کی بات کہی گئی ہے جس سے ہمیں کچھ لینا دینا ہے یا نہیں فلم ہیٹیا پروپ سے بھی ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے بات اتنی سمجھنے کی ہے کہ محض مسلمان ہونے پر نفرت کرنا ہے اب مسلم معاشرے کا ردعمل کیا ہے کس بے اسی کے نیند میں یہ معاشرہ سو رہا ہے اس کے دینی اور سیاسی رہنموں کا کیا نظریہ منتشیر قوم مسلک فرکو اور جماعتوں میں کس طرح سے بٹیو یہ معاشرہ نسلکشی کے لٹکتی تلوار وگرہ آنے والے ویڈیو میں بات ہوگی اتنا ضرور ہے کہ بیہار کے بعد تصویر بدل سکتی ہے پر جھوٹ فریب دھوکے کی سیاست میں ماہر سنگی بھی کچھ آسانی سے کرچی چھوڑنے والے نہیں ہیں یہ بھی اتنا ہی حصت ہے اتحاد دیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ 75 سال کا چشنے آزادی کا مہا پر وہ پورے ملک میں منائے جا رہا ہے لہذا اتحاد نیوز بھی اس موقع پر پورے ملک میں سمویدان ملک میں بڑھتی مہنگائی بڑھتی مذہبی تشدد بھارت کی بدلتی تصویر جھوٹ فرید جملیوازی کے سیاست گریبی بھوکمری اور دھارم راج لیتی گرتا روپیہ گرتی معیشت اور وشو گروہ کا خواب کہاں تک حقیقت اور فسانہ لہذا بیگام شہر کے نام جن نام اور علمی ماہرین تھے بے باگ خیالات اور ملاقات صرف اتحاد نیوز پر ساتھ میں اب آپ اتحاد نیوز ایپ بھی گوگل پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تمام خبروں کو ایک ہی ایپ میں آپ جب چاہے دیکھ سکتے ہیں پیغام اتحاد اخبار اور ویب سائٹ اور یوٹیوب پر شائعہ ہونے والے ویڈیوز اتحاد نیوز کے ایپ پر دیکھ سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کریں چینل کو سبسکرائب کریں دیکھتے رہے اتحاد میڈیا